ایم سی این اردنیز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی مہی الدین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر آج جو شکروں سے منعیا گیا مکرسن کرانتی کا تہوار پتنگ بازوں نے خوب لڑائی پیچ حکومت و انتظامیاں کی سخت کاروائیوں کے باوجود بے خوف و قدر استعمال کیا گیا نائلون مانجا بے زبان چرند پرند کو پہنچا نقصان اردو کے معروف شائر منور رانہ کر گئے ازدار فانی سے کوچ سیاسی سماجی وعدبی شخصیات نے کیا سخت افسوس کا اظہار وزیراعظم ہند اور دیگر شخصیات نے بھیجوائے تازیتی پیغامات مینسپل کارپوریشن کے بلڈوزرز چلے چکل تھانہ علاقے میں سڑک سے متصل کھلی ارازی پر کیے گئے ناجائے اس خفض اجات کا کیا گیا صفایہ سیاسی دباؤ کے سبب کاروائی کیے جانے کا انتظامیاں پر لگایا جانے لگا الزام اور دوہ فانڈیشن کے تحت گزشتہ شام مناخت کیا گیا شہر میں کامیاب کل ہند مشاعرہ مختلف لیاستوں سے آئے نامور شورا نے سنائے اپنے کلام اردو صحافیوں کی خدمات کے اطراف میں امپی امتیا زلیل نے کیا صحافیوں کا استقبال اور پیش کیا آئی جے اردو صحافتی ایوارڈ خبریں تفصیل سے شہر و اطراف میں مکرسنکرانتی کا تہوار آج جو شکروش سے منائے گیا شوخین افراد نے جم کر پتنگ بازی کے مزے لوٹے شہر میں نائلون مانجے پر پابندی اور مختلف کارروائیوں مینسپل کارپورشن کے عاملے کی زبطی کی مہم کے باوجود مکرسنکرانتی کے تل گڑو بانٹنے اور میٹھے بول بولنے کے اس تہوار پر بے دریغ اس ممنوع و خطرناک بلکہ جان لیوا نائلون مانجے کا استعمال کیا گیا مکرسنکرانتی پر آسمان مختلف رنگوں کی پتنگوں سے بھرا پڑا تھا اور چوری چھپے نائلون مانجہ بیچنے والوں نے مانجہ بیچ کر فارغ ہو گئے اور شایقین پتنگ نے کھلے عام اس مانجے کا استعمال کیا بتایا جاتا ہے کہ ممنوع مانجے کے خلاف جاری کارروائیوں کے بیچ ہی اس مانجے کی مانگ میں اضافہ ہوا اور چوری چوری چھپے چھپے ڈبل ڈاموں میں اس مانجے کی چکریاں فروخت ہوئیں ان مانجوں کے نام مونو گولڈ، کنگ فیشر، مونو کائٹ، ہیرو پلس، ودی گربت لائے گئے ایک سو پچاس تا تین سو روپی قیمت کا اس مانجے کا گٹو سات سو اور ہزار روپیے یا کہیں کہیں اس سے بھی بڑھ کر قیمت میں فروخت ہونے کی اطلاع ذرائع نے دی ہے اور اس طرح کٹ کر آنے والی تقریبا ہر پتنگ کے ساتھ نائلون مانجا لگا پایا گیا اس طرح مانجا کاروباریوں کے مذکورہ سختی کے باوجود بھی وارے نیارے ہو گئے ہیں اور انہوں نے موٹی کمائی کر لی ہے جس نے مینسپل کارپوریشن اور پولیس انتظامیہ کے دعویوں کی قلعی کھل کر رکھ دی ہے اور دونوں ہی محکموں کی کارکردگی پر سوالیا نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے شہریان کو تو یہاں تک کہتے سنا گیا کہ نائلون مانجا چرخیوں پر لپٹا ہوا فروخت کے لیے آتا ہے مگر مینسپل کارپوریشن کے ناغری مطر پتک کی کارروائی میں ممنوع مانجے سے بھری ایک بھی چرخی ضبط ہوتی دکھائی نہیں دیتی بلکہ ان کی کارروائی سے متعلق آئی خبروں سے صرف یہ پتا چلتا تھا کہ ہزار میٹر بارہ سو میٹر نائلون مانجا ضبط کیا گیا ہے اور خاتی دکانداروں سے جرمانہ اصول کیا گیا ہے جبکہ آج اڑائی گئی ہر پتنگ میں نائلون مانجا پایا گیا اس لیے اس کارروائی کے دوران بھی دال میں کچھ کالا ضرور ہوا ہے نائلون مانجے کی ضد میں آ جانے کے سبب ایک کبوتر آج زخمی ہو گیا جسے علاج کے غرض سے سینٹرل ناکے پر موجود منسیبل کارپوریشن کے ویٹرنری ہاسپیٹل لائے گیا واضح رہے کہ پتنگ بازی میں جید حاصل کرنے کی غرض سے شوقین افراد نائلون مانجے کا استعمال کرنے لگے ہیں مگر نائلون کا یہ مضبوط مانجا نہ صرف انسانوں بلکہ چرند پرند کے لیے بھی جان لیوہ ثابت ہونے لگا ہے لہٰذا فاضل عدالت نے اس جان لیوہ مانجے پر پابندی آیت کر رکھی ہے اس کے باوجود چوری چھپے اس ممنوع مانجے کا کاروبار ضرور شر سے جاری ہے پتنگ بازی کے دوران کئی بے زبان پرندے بھی فضا میں اس مانجے کا شکار ہو جاتے ہیں لہٰذا اس جان لیوہ مانجے کے سبب زخمی ہونے والے چرند پرند کا مفت علاج کرنے کی غرض سے بائی جی پورا سینٹرل ناکے سے قریب موجود منسیبل کارپوریشن کے ویٹرنری ہاسپیٹل میں خصوصی کیمپ چلایا جا رہا ہے جہاں آج جالنا روڈ پر مانجے کے سبب زخمی ہوئے کبوتر کو ڈاکٹر منصور شیخ یہاں علاج کی غرض سے لے آئے اس کبوتر کا ویٹرنری ڈاکٹر سید مطین اور کلپنا اوچرمل نے علاج کیا اس موقع پر یہاں موجود لائف کیر سوسائٹی کے سیکریٹری جیہ شندے اور وسیم مرزا نے اس زخمی کبوتر کو دیکھا جس کے پر نائلون مانجے سے کٹ چکے تھے لہٰذا اس کبوتر کی دیکھ بھال مذکرہ سوسائٹی کے ذمہ داران کریں گے اور مکمل سے ہتھیاب ہو جانے کے بعد اسے چھوڑ دیا جائے گا شیخ مانسوک یہاں علاج کی غرض سے کٹ چکے تھے مانسوک یہاں کٹ چکے تھے باغ 사람 خارب کو دیکھا کہ پر مقین صورتے تک روکرا دین کو شخص prends کو کیوکش کیramos خلق رو Architect coment tis اردو کے معروف شاعر منور رانا ازدار فانی سے کوچھ کر گئے وہ اکہتر برس کے تھے یہ خبر اردو دا طبقے کے لیے افسوسناک ہے کہ اردو کے معروف شاعر منور رانا اب اس دنیا میں نہیں رہے وہ 26 نومبر 1952 کو رائے بریلی میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے اردو شاعری کرتے ہوئے کئی خوبصورت غزلیں اور نظمیں لکھی ان کی ماں پر تحریر کردہ نظم پوری دنیا میں مشہور ہوئی انہیں سال 2014 میں ساہت اکیڈیمی دہلی کے ایوارڈ سے نوازہ گیا مگر کچھ ناراضگی کے سبب انہوں نے سال 2015 میں اپنا ایوارڈ لوٹا دیا تھا وہ گزشتہ کئی برسوں سے مختلف بیماریوں سے جھوج رہے تھے اور گزشتہ شب وہ بیماریوں سے لڑتے لڑتے اپنی زندگی ہار گئے ان کی موت سے اردو عدب میں ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے جس کا جلد بھرنا ممکن نہیں ہے ملک کے وزیراعظم نرندر مودی ثمیت اردو عدب کی شخصیات نے ان کی موت پر سخت رنج و غم کا اظہار کیا ہے منور رانہ کے پسماندگان میں بیوی کے علاوہ پانچ بچے ہیں ادارے کی جانب سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں عالی درجات نصیب کرتے ہوئے جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے پسماندگان کو سبر جمیل عطا فرمائے تھکن کو اڑ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے اور تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے تھکن کو اڑ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے جا کے لیٹ گئے ایک مطلع یہ ہے کہ بہت پانی برستا ہے تو مٹی بیٹ جاتی ہے بہت پانی برستا ہے تو مٹی بیٹ جاتی ہے نہ رویا کر بہت رونے سے چھاتی بیٹ جاتی ہے بہت پانی برستا ہے تو مٹی بیٹ جاتی ہے نہ رویا کر بہت رونے سے چھاتی بیٹ جاتی ہے اور شیر یہ ہے کہ بڑے بھوڑے کوئے میں نیکیاں کیوں پھینکاتے ہیں بڑے بھوڑے کوئے میں نیکیاں کیوں پھینکاتے ہیں کوئے میں چھپ کے آخر کیوں یہ نیکی بیٹھ جاتی ہے چکل تھانا علاقے میں سڑک کے کنارے موجود کھلی ارازی پر کیے گئے ناجائز خفزجات منسپل کارپوریشن کے غیر قانونی خفزجات ہٹاو دستے نے آج ہٹا دیئے زمن میں ایڈیشنل منسپل کمیشنر سوروبجشی نے صحافیوں کو بتلایا کہ چکل تھانا علاقے میں راستے سے متصل کھلی ارازی پر چند افراد نے ناجائز خفزہ کر کے پختہ ٹینچیڑ وغیرہ تعمیر کر لیے تھے جسے ہٹانے کے لیے منسپل عملہ سنیچر کی شام وہاں پہنچا تھا مگر متعلقہ افراد کی اپیل پر انہیں از خود ناجائز خفزجات ہٹانے کے لیے دو دن کی محلت دے دی گئی لہٰذا محلت ختم ہونے کے بعد منسپل کارپوریشن کا دستہ آج پھر وہاں پہنچا تین تا چار افراد نے وہاں بنائے تین شیڑ اپنے ہاتھوں ہٹا لیے تھے اور جن لوگوں نے وہاں سے اپنا ناجائز خفزہ نہیں ہٹایا تھا ان کے خلاف کارروائی کی گئی اور جی سی بی کی مدد سے یہ ناجائز خفزے ہٹا دیے گئے یہ کارروائی میں انسپل ایڈمیسٹریٹر کی ہدایت پر ایڈیشنل میں انسپل کمیشنر سورب جوشی کی رہنمائی میں اسیسٹن میں انسپل کمیشنر سویتہ سونو نے بیلڈنگ انسپیکٹر سید جمشید اور ان کے عملے نے انجام دی آنگنواری ملازمین کی ہرتال آج بینیالی سویں دن بھی جاری رہی مگر حکومت انتظامیہ نے ان کے مسائل کی جانب اب تک کوئی توجہ نہ دی لہٰذا اب ان ہرتالیوں نے جیل بھرو آندولن کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو سترہ جنوری کو کیا جائے گا مہاراشر رجعہ آنگنواری بالواری کرمچاری یونین اور انگباد کی جانب سے ایک پریس کانفرنس منقض کی گئی اور پچھلے سال چار دسمبر سے جاری اپنی ہرتال و کامبند احتجاج کے باوجود حکومت کی سرد مہری پر شدید ناراضگی و غصہ جتایا گیا اور اعلان کیا گیا کہ آئندہ سترہ جنوری سے جیل بھرو تحریک شروع کرتے ہوئے زلے کے ہزاروں آنگنواری ملازمین گریفتاریاں دے کر اس احتجاج میں شامل ہوں گے یہ اعلان و انتباہ آئیٹک حمایتی آفتہ آنگنواری بالواری کرمچاری یونین کی جانب سے اس پریس کانفرنس میں دیا گیا ہے سترہ جانیواری رو جی آمی راجبھر آئیٹک چا نیتر تاو کھالی جیل بھرو آندولن کرنا رہو آمچہ مننا آسا ہے کہ تمہیں گریچیوٹی ماننے کرو تا سا سانگیت لائے مانترالای ایت لیا بیٹھا کیت پینچن دینے چا ویچار کرو تا سا سانگیت لائے آنی تا چھے پروسیڈنگز لیلیا گے لیلیا آہے تر جے پروسیڈنگز لیلیا گے لیلیا آہے دعا فاؤنڈیشن کی جانب سے اردو صحافیوں کی خدمات کے اعتراف میں انہیں آئی جے اردو صحافتی ایوارڈ سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے جنہیں ایم پی امتیاز جلیل کے ہاتھوں شال اور مومنٹوز دیئے تھے واضح رہے کہ دعا فاؤنڈیشن کی جانب سے شہر میں آئی جے فیسٹیول کے دوسرے سیزن میں ایک کل ہند اردو مشاعرہ منقل کیا گیا تھا اس موقع پر دعا فاؤنڈیشن کی جانب سے صحافت کے ذریعے اقلیتی طبقات کی آواز کو اور باب مجاز تک پہنچا کر انہیں انصاف دلانے والے اردو صحافیوں کی خدمات کے اعتراف میں دعا فاؤنڈیشن کی جانب سے انہیں آئی جے اردو صحافی اعزاز سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہزاروں کی تعداد میں موجود اردو عدب کی شخصیات اور شہریان کی موجودگی میں یہ وارڈ امپی امتیا جلیل کے ہاتھوں صحافیوں کو دیا گیا جن صحافیوں کو ایسے اعزاز سے ڈیکوریٹ کیا گیا ان میں شہر کے بزرگ شحافی غزن فر جاوید تحسین احمد خان مہین صدیقی عقیل اختر خان مقیم خان عبدالحفیظ ابو بکر رہبر اظہر شکیل سلیم احمد محمد میراج محمد اظہر الدین عبدالغفار خان روزنامہ اور انگاوار ٹائمز کے چیف ایڈیٹر شویب خسرو روزنامہ ایشیا ایکسپریس کے مدیر عالی شارق نقشبندی روزنامہ شمیر احبر کے مدیر زمیر احمد قادری روزنامہ اندوستان کے ایڈیٹر نایاب انساری روزنامہ الجزیرہ کے سجاد پٹیل حفظ روزہ واحد کلام کے ایڈیٹر عبدالواحد فاروقی اور ایم سین اردو نیوز کے ایڈیٹر قاضی مہی الدین شامل ہیں ایم پی امتیاز جلیل کی رہنمائی میں دعا فانڈیشن اور الارڈی ٹورس اینڈ ٹریولز کے اشتراک سے گزشتہ شام عام خاص میدان پر ایک عظیم شان کل ہند اردو مشاہرہ منعقد کیا گیا جس میں مختلف ریاستوں سے آئے شورا نے اپنا کلام پیش کیا اور حاضرین سے خوب دات بٹوری واضح رہے کہ نوجوانوں میں بڑتی نشی کی عادت کو چھڑوانے کی غرض سے ایم پی امتیاز جلیل نے سالے گزشتہ آئی جے فیسٹیول کا آغاز کیا جس کے تحت کرکٹ فوٹبال اور دیگر کھیلوں کے مقابلوں کے علاوہ فوڈ زون اور آل انڈیا مشاہرہ منعقد کروایا تھا آئی جے ون کی کامیابی کے بعد سالے روہ آئی جے فیسٹ سیزن ٹو منعقد کیا گیا جس میں گزشتہ شام ایک کل ہند مشاہرہ شہر اور انگباد کے بزرگ شاعر اسلم مرزا کی صدایت میں منعقد کیا گیا جسے حاضرین نے خوب پسند کیا مشاہری کی نظامت اتر پردیش کے معروف ناظم مشاہرہ وہ شاعر ندیم فروخ نے کی جبکہ منظر بھوپالی اقبالہ شر ویجی تیواری ڈاکٹر قاسم امام محشر آفریدی شبینہ عدیب شکیل آزمی آمید بوساولی کپل جائن نعیم مرزا عارف سیفی اور وحید پاشا قادری اور دیگر نے اپنے کلام پیش کیے جسے حاضرین نے خوب پسند کیا جبکہ مقامی شوراں میں نوجوان شاعر وسیم راہی کے کلام پر حاضرین نے انہیں خوب داد دی اس مشاہرے کو کامیاب بنانے میں دعا فاؤنڈیشن کے احمد جلیل بلال جلیل اور الار جی کے ذمہ داران کے علاوہ موبین انساری سوہیل زکی مقصود انساری اور دیگر نے اہم رول ادا کیا جس پر امپی امتیاز جلیل نے موبین انساری اور مقصود انساری کو شال اور مومنٹو پیش کر کے ان کے حوصلے کو بڑھایا اس پروگرام میں شہر اور انگاباد کی اردو نواز شخصیات اور شہریان ہزاروں کی تعداد میں شریک ہوئے اور یہ ثابت کر دیا کہ سرزمین اور انگاباد ہمیشہ ہی سے اردو عدب کے لیے خوب ذرخیز رہی ہے اور عدبی شخصیات کی شہریان نے خوب ستائش کی وہ خواب میں بھی آیا تم موڑ کر گیا واہ 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 وہ خواب میں بھی آیا تم موڑ کر گیا دشنگی دل کی میرے اور بڑھانے والے دشنگی دل کی میرے اور بڑھانے والے کیا ملا تجھ کو میری نیند دھڑانے والے واہ 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 کیا ملا تجھ کو میری نیند دھڑانے والے اور ان شہر میں کی جی حضوری تمہیں دربار میں لے آئی ہے جی حضوری تمہیں دربار میں لے آئی ہے قید خانوں میں آواز اٹھانے والے واہ 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 کیوں ہی نہ چل پڑے گا زمانہ کسی کے ساتھ نیت بھی دیکھ چاہیے گاندی گری کے ساتھ انتیسا کی سیاستی سے کہ اکثر یہی ہوا ہے سیاست کے عشق میں اکثر یہی ہوا ہے سیاست کے عشق میں منگنی کسی سے ہو گئی شادی کے ساتھ اکثر یہی ہوا ہے سیاست کے عشق میں مجھے بھائی کیا کہنا بھائی کسی سے ہو گئی شادی کسی کے ساتھ یہ عزم یہ قلیجہ فقط بیٹیوں میں ہے یہ عزم یہ قلیجہ فقط بیٹیوں میں ہے جاتی ہے عمر بھر کے لیے عجنبی کے ساتھ یہ عزم یہ قلیجہ فقط بیٹیوں میں ہے کیا کہنا بھائی کسی سے ہو گئی شادی ہو اچھا یہاں یہاں اچھا یہاں یہاں اچھا یہاں یہاں اچھا یہاں یہاں بہت دن سے ہمیں تلپا رہے ہو محبت ہے جب دل میں آ رہے ہو کسی شب صبح تک باتیں کریں گے بتاؤ خواب میں کم آ رہے ہو بہ 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 محبت ہے وہ زندہ کر دیا ہو بہ 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 بتاؤ خواب میں کم آ رہے پرانی ہو گئی جی چھوڑ دونا پرانی ہو گئی جی چھوڑ دونا دلوں کے تار پھر سے جھوڑ دونا بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں ہے میری آنکھوں کا روزہ پر دونا واہ 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 پوکر بولا کڑائی سے تُو تو تبے کی سالی ہے اندر سے بھی کالی ہے اور باہر سے بھی کالی ہے کڑائی نے جواب دیا کہ اپنے گورے رنگ پہ تُو اتنا کیوں اتنا آتا ہے میں کالی ہوں تو مجھے دیکھ کے سی پی جو بجاتا ہے ناظرین خدرت ایسے ایسے کرش میں دکھاتی ہے جسے دیکھنے کے بعد انسان کی عقل حیران اور پریشان ہو جاتی ہے تعلقہ کندر میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا ایک گائنے دو سر اور دو وقف کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ناظرین خدرت ایسے ایسے کرش میں دکھاتی ہے کہ جسے دیکھنے کے بعد انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے ایسا ہی ایک واقعہ تعلقہ کندر میں پیش آیا جہاں ایک گائے نے دو سر اور دو مو والے ایک بچڑے کو جنم دیا ہے ناظرین اسے آثار قیامت کہیں یا قرب قیامت کہ قدرت اپنی سننائی کے اس قدر اور ایسے ایسے نمونے دکھا رہی ہے ویسے جدید سائنس اور ماہرین کے مطابق دس لاکھ پیدائشوں میں اس طرح کا ایک آدوا قیار انواں ہوتا ہے تعلقہ کنل کے جائد کھیڑا میں ایک ترقی پذیر کسان اور دودھ کے کاروباری نیورتی کے شو ویتار کی گائے نے اس انوکھی تخلیق کے بچڑے کو جنم دیا ہے جس کے راست دو دو مو ہیں ویسے اس بچڑے کی صحت بھی مستحکم بتلائی گئی ہے پورے علاقے میں یہ انوکھی ساخت کا بچڑا چرچہ کا موضوع بنا ہوا ہے اور اسے دیکھنے کے لیے تماشائیوں کا تانتہ لگا ہوا ہے اس گائے بچڑے کے مالک نیورتی ویتار نے اسے قدرت کی کرامت بتلایا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس بچڑے کی پروریش و نگہ داشت کریں گے ہزبنڈری آفیسر کا کہنا ہے کہ اس بچڑے کی صحت کو کوئی خطرہ نہیں ہے تاہم اس واردات کو انہوں نے جنیٹک خلل بتلایا ہے اور کہا ہے کہ دس لاکھ جانوروں میں ایسا ایک آدھ معاملہ پیش آتا ہے انہوں نے کہا کہ اس بچڑے کے دو دماغ بھی ہو سکتے ہیں حادثات کے علاج سے متعلق ایک سیمینار عالی میڈیکل افسران کا پربھنی میں رکھا گیا اس موقع پر ڈاکٹر روتوراج کو مرٹوارہ رتند کے ایوارڈ سے ڈیکوریٹ کیا گیا اس سیمینار میں کموبیش ایک ہزار ڈاکٹروں نے حصہ لیا پروگرام میں انڈین میڈیکل اسوسییشن کے سابق ریاستی صدر ڈاکٹر رویندر کٹے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے انہوں نے اس پروگرام کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ دنوں میں بھی پربھنی میں اس طرح کے مزید سیمپوزیم اور سیمینار منعقد کیے جائیں پروگرام میں مرٹوارے کے معروف نیورو سرجن ڈاکٹر روتوراج جادہو یشو سائی ہسپیٹل ناندر کو مرٹوارہ رتن ایوارڈ سے نوازا گیا ڈاکٹر جادہو نے اس علاقے میں پچھلے پچیس سال کی خدمات دینے کے درمیان اپنے تجربات بیان کیے اور مریضوں کے رشتہ داروں کا بھی شکریہ آدھا کیا کہ ان لوگوں نے ڈاکٹر جادہو کی خدمات اور صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہوئے ان سے تعاون کیا اس سیمینار میں معروف مہر ڈاکٹروں میں پلاسٹک سرجن ڈاکٹر رمکانت بیمڑے کی بھی ستائش کی گئی کہ انہوں نے بھی اپنی پچیس سالہ خدمات میں ہزاروں مریضوں خصوصا جلے ہوئے یا جھلسے ہوئے مریضوں کو اپنی بہترین خدمات دی ہیں مینے ڈاکٹر سچین پاٹھگ می سینئر سرجن آئے ہی آتینت عبینو پرکار چی کونفرنس پرمیت آجید کرنے تلیلیا ہے آنی این ایک واشا اندر پرمیتا سا ایک خوب موٹا کاریکرام آجید کرنے لیا ہے سمپرنا ملتر او دن ویبید پرکار چی سپر سپیشلیسٹ پرمیتا آلے لیا ہے آنی ایتھے جی سگرامی ڈاکٹرہ ہوتتے ہیں ایک خرد ایک فار موٹی پرونی ہوتی دوکٹرہ گبالیا سراندھ خرد کاؤ تو کارل بجے تو جانے ماند چھوٹا سوٹی مدلے سور منٹو ہے کنین کھوپ بیگڑی کلپن آئے آنی آسپرن کھولا شی کلپن سوچھنے لیا ہے آمی جو بیگڑی کچھ ہے آمی جو ماں کونفرنس کی تو سرجن چی بیگڑی پرکار چی دوکٹرہن چی بیگڑی کیوں ماں پیشن چی بیگڑی لابال روکٹرہن چی بیگڑی آستے مراتا ریزرویشن کے زمن میں ممبئی میں آندولن کا مقام اور احتجاج کا راستہ تیہ کر لیا گیا ہے یہ احتلال مراتا ریزرویشن تحریک کے قائد منوچ جرانگے پاٹیل نے دی ہے مراتا ریزرویشن تحریکی ہ مراتا بیگڑی لیا گیا ہے لیکن ہو دی ہے موسیقی سٹیپنگ اسٹون انگلیس سکول کے ایک تالبے علم کو مہاراشترا انڈر فورٹین فوٹبال ٹیم کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے یہ ٹیم سترہ جنوری سے رانچی میں مناخدہ خومی سطح کے مقابلوں میں حصہ لے گی سٹیپنگ اسٹون کا یہ طالب علم محمد روحان شیخ طارق ندیم شیخ ازی قبل امرہوتی کے فوٹبال ٹریننگ کیمپ کے لیے چنا گیا تھا اور اب اسے مہاراشترا کی چودہ سال کی عمر کے زمرے کی ٹیم میں نیشنل مقابلوں کے لیے منتخب کیا گیا ہے روحان اپنے سکول کے ایک ہونہار تالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ فوٹبال کے بھی بہترین کھلاری ثابت ہوئے ہیں انڈر فورٹین کے لڑکوں کے زمرے میں چنے گئے وہ علاقہ مرٹوڑا کے واحد کھلاری ہیں روحان کی اس بہترین کامیابی پر انہیں اور ان کے کوچ سٹیپنگ سٹون کے جنیت سر کو سکول انتظامیہ و اساتذہ کرام نے مبارک بات کے ساتھ نیک خواہشات کے نظرانے پیش کیے ہیں جبکہ روحان کے والد اسسسٹنٹ انجینئر محمد تاریخ ندیم اور تمام اہل خانہ کو خاندان و اقارب اور احباب کی جانب سے مبارک بات پیش کی جا رہی ہے نیز آئندہ دنوں رانچی میں منعقد ہو رہے قومی ٹورنمنٹ میں ان کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات پیش کی گئی ہیں سلکو انتری کے کیٹلی گارڈن سے خریب ایک چخص پر چاخو سے خاتلانہ حملہ کیا گیا یہ معاملہ پنڈلک نگر پولیس ٹیشن میں درش کیا گیا ہے مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے تفصیلات کے مطابق اس معاملے کے فریادی بدھ بھوکشن اور ملزم حملہ آور وشال جگتاب کے بیچ کسی ذاتی تنازع کو بنیاد بنا کر مذکورہ مقام پر جھگڑا شروع ہو گیا اور یہ جھگڑے میں وشال جگتاب اور اس کے دوست نے پہلے بدھ بھوکشن کو تھپڑ بکیوں سے زدوکوب کیا اور پھر چاخو سے اس کے پیٹ پر وار کر کے اس کی جان لینے کی کوشش کی زخمی کو مقامی افراد نے داخل اسپتال کیا بعد ازان اس کی فریاد پر ملزمین کے خلاف پنڈلک نگر تھانا میں معاملہ دج کر لیا گیا ہے باپ بیٹے کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جو مسروخہ گاڑیاں بیروں نے ریاست لیا کر فروخت کیا کرتے تھے یہ کارروائی شہر کرائیم برانچ نے انجام دی یہ ملزم باپ بیٹا شہر سے مہنگی قیمت کی گاڑیاں سرخا کر کے انہیں دیگر ریاستوں میں فروخت کر دیا کرتے ہیں دونوں ہی آدھی جرائم پیشہ بتلائے گئے ہیں اور ان پر من جملہ تیس معاملے درج ہیں جبکہ ان کے نام شیخ داؤد شیخ منظور اور شیخ ارباز شیخ داؤد بتلائے گئے ہیں تفصیلات کے مطابق ان فور علاقے کے ساکن دینے شپاٹل کی فور ویلر گاڑی چوری ہوئی تو پنڈلک نگر تھانا میں شکایت درج کروائی گئی تھی اور اس معاملے کی جانچ پرتال کرنے کے دوران ہی کرائیم برانچ کو اطلاع ملی کے مذکورہ مشتبہ ملزم نارے گاؤں علاقے میں آئے ہیں پولیس نے وہاں پہنچ کر انہیں راست میں لے لیا اور تحقیقات و تفتیش میں انہوں نے اقبال جرم کر لیا ان پر پہلے ہی تہتیس معاملے درج شدہ ہونے کے سبب کرائیم برانچ نے دونوں ملزمین کو پنڈلک نگر پولیس کے سپورٹ کر دیا ہے خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر آج جو شکروں سے منائے گیا مکرسن کرانتی کا تہوار پتنگ بازوں نے خوب لڑائی پیچ حکومت و انتظامیاں کی سخت کاروائیوں کے بوجود بے خوف و قدر استعمال کیا گیا نائلون مانجا بے زبان چریند پر ان کو پہنچا نقصان اردو کے معروف شائر منور رانہ کر گئے اس دار فانی سے کوچ سیاسی سماجی وعدبی شخصیات نے کیا سخت افسوس کا اظہار وزیراعظم ہند اور دیگر شخصیات نے بھیجوائے تازیتی پیغامات مینسپل کارپوریشن کے بلڈوزرز چلے چکل تھانہ علاقے میں سڑک سے متصل کھلی اراضی پر کیے گئے ناجائے اس خفزجات کا کیا گیا صفایہ سیاسی دباؤ کے سبب کاروائی کی جانے کا انتظامیہ پر لگایا جانے لگا الزام اور دوہ فانڈیشن کے تحت گزشتہ شام منقض کیا گیا شہر میں کامیاب کل ہند مشاعرہ مختلف لیاستوں سے آئے نامور شورا نے سنائے اپنے کلام اردو صحافیوں کی خدمات کے اطراف میں امپی امتیا زلیل نے کیا صحافیوں کا استقبال اور پیش کیا آئی جے اردو صحافتی ایوارڈ اسی کے ساتھ ام سی این اردو نیوز یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور قبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی مہیدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ